یہ نائیتوں کی جدا ملی وہ نائیتوں کا سلا ملا یہ علی قلال کی حمتیں یہ سنان و تیروں کی بارشیں کبھی نہ ہو جواں کا جگر دیا کبھی بے جواں کا گلا دیا کہو وہ دل کہاں سے لائیں گے حسین جو خیم میں جائیں گے جسے ماں کی گوڑ سے لائے تھے اسے دیر خاک سلا دیا ہاں اے حسین کے چاہنے والو رات بھر آپ نے فاطمہ کو فاطمہ کے لائل کا پرسا دیا یقیناً فاطمہ ذہرہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں دیتی رہی ہوں گی کہ اے میرے لال کے عزاداروں تم زندہ رہو سلامت رہو ہاں اے عزاداروں ماں کے ساتھ زینب بھی آئی ہوں گی جناب سکینہ بھی آئی ہوں گی اور جب آپ کے رونے کی صداے بلند ہوتی تھی تو زینب اپنے سر سے چادر ہٹاتی تھی اور اپنے زخموں پہ انگلی رکھتی تھی فاطمہ ذہرہ زینب کے زخم کو دیکھ کے تغب جاتی تھی اے بیٹی زینب یہ تیرے سر پہ اتنا زخم لگا ہے زینب کہتی ہے اے امہ کربلا سے شام تک جب بھی میں تیرے حسین کو روئی ہوں ظالموں نے اتنے پتھر مارے کہ میرا سردخمی ہو گیا ہے ہاں اے حسین کے چاہنے والے خدا کی قسم جناب زینب پر کتنے مسائف پہے کہت کھانے میں جناب زینب کہ اوپر اس وقت کتنی مصیبت پہی ہے عزاداروں کہ جب ننیسی سکینہ نے آکے سید سجاد سے پوچھا ہے اے بھائیہ پیاس کی قیفیتیں کتنی ہوتی ہیں سید سجاد نے کہا اے بہر پیاس کی تین قیفیت ہوتی ہے پہلی قیفیت تو یہ ہے کہ جب پیاس کی شددت بہتی ہے اور کوئی زمین سے اٹھتا ہے تو آنکھوں کے نیچے اندھیرہ چھا جاتا ہے پیاس کی دوسری شددت یہ ہوتی ہے کہ جب سانس کوئی لیتا ہے تو موہ سے دھویں نکلنے لگتے ہیں اور تیسری اور آخری قیفیت یہ ہے پیاس کی کہ ہڈیوں کو گوشت ہو دیتا ہے بس سکینہ بھائی سے لپڑ گئی اے بھائیہ ارے یہ تینوں کا فیلت میری ہو گئی سید سجاد طرف جاتے اے بہین ارے تم قید خانے میں ہمیں چھوکے چلی جاؤگی تو بھائی کا کون سارا ہوگا ہاں اے عزادارو جناب سکینہ نے قید خانے میں دم تو گا آپ پر رونے کی کوئی پابندی نہیں ہے عزادارو لیکن جناب سکینہ باپ کو نہ رو سکیں آپ دیکھیں جناب سکینہ کو کہ جب سید سجاد قبر میں لے کے سکینہ کو اترے ہے اور قبر میں لٹایا ہے تو جناب سکینہ کے ہوت ہی لے تھے سید سجاد اپنا چہرہ بائین کے چہرے کے قریب لے گئے اور عزادارو بس سید سجاد جب قبر سے نکلے ہیں تو بس تیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کے رونے لگے زینب نے پوچھا اے بیٹا سجاد اس قدر کیوں رو رہے ہو عزادارو سید سجاد کہتے ہیں کہ اے پھوپی اممہ جب میں اپنی بہن کو قبر میں میں نے لٹایا ہے تو میری بہن کے لب ہی لے تھے میں بہن کے قریب گیا میری بہن کہہ رہی تھی اے بھائیہ سجاد تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھا رہا یہاں شمر تو نہیں آئے گا جب سے میرا بابا مارا گیا ہے میں بابا کو رو نہ سکی اے بھائیہ تھوڑی دیر بیٹھا میں اپنے بابا کو رو لوں بس عزادارو اسیر قید سے رہا ہوئے لوٹ کا سامان آنا شروع ہوتا ہے چادریں آئیں ہیں جناب زینب نے بھگ کے اے امہ لیلہ یہ تمہاری چادر امہ کلسوم یہ تمہاری چادر امہ فروا یہ تمہاری چادر بس ایک چادر جب بٹی جیسے ہی جناب زینب نے اس چادر کو اٹھایا ایک نننی سی چادر زمین پر گری رواب تاب گئی چادر کو اٹھایا لے کے زندان میں آئی قبل سکینہ پر رکھ دیا اے بیٹی سکینہ کربلا سے چامتا تم اپنے نننے نننے ہاتھوں سے اپنے تہرے کو چپائے ہوئے آئی تھی بس عزادارو مجل سمام ہو گئی اسیر مدینے آگئے ہیں بس آخری بات بھئی استباب اسیر مدینے آگئے ہیں روزہ رسول میں بی بیوں نے رونا شروع کیا بس جب سب بی بیاں رو چکتی ہیں تو جناب زینب آتی ہے اے بی بیو ذرا دیر کے لیے میرے نانا کے روزے کو خالی کر دو میں تنہائی میں اپنے نانا سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں عزادارو بی بیاں روتی ہوئی روزہ رسول سے باہر آئی ہیں اب سید سجاد بچے اور جناب زینب بچی جناب زینب سید سجاد کے پاس آئی اور کہا اے بیٹا سجاد اگر برا نہ مان تو تھوڑی دیر کے لیے تو بھی روزے سے باہر چلا جا میں نانا سے کچھ تنہائی میں باتیں کرنا چاہتی ہوں عزادارو تصور کریں جناب زینب کو گوت کے پالے پہچار نہیں سکے اتنے بتائے پہے ہیں جناب زینب پر بت عزادارو سید سجاد روتے ہوئے روزہ رسول کے باہر آئے سغرہ کنیدوں کے جھرمت میں روزہ رسول کی طرف بہ رہی ہے بد جب روزہ رسول کے قریب سغرہ پہنچی ہے تو ایک کنید آگے بہی ہے سید سجاد کے پاس آئی ہے اور کہتی ہے اے سجاد اے شخص راستہ چھو دے تجھے معلوم نہیں سجاد جیسے غیرتدار بھائی کی بہنہ رہی ہے سید سجاد نے ایک مرتبہ بہن کے چہرے کو دیکھا سر کو جھکا لیا بہن کو راستہ دیا سغرہ آئی رہو گئے رسول میں جناب زینب کے سامنے ہاتھوں کو جو ہا اے بی بی آپ ایراق سے آئی ہیں میرا بابا بھی ایراق گیا تھا میرے بابا کی کوئی آپ کو خبر ہو تو بتائے ادا دارو بد جناب زینب نے سغرہ کو کلیجے سے لگا لیا اے بیٹی سغرہ میں تیری پھوپی زینب ہوں سغرہ طرف کے پیچھے ہٹی نہیں آپ میری پھوپی نہیں ہیں ادا دارو جناب زینب کہتی ہیں نہیں میں تیری پھوپی زینب ہوں سغرہ کہتی نہیں آپ میری پھوپی نہیں ہیں جناب زینب کہتی ہیں کہ کیوں میں تیری پھوپی نہیں ہوں کہا اس لیے کہ جب میری پھوپی مدینے سے گئی تھی تو میری پھوپی کے بھال سپیڑ نہیں تھے میری پھوپی کے تیرے پہ جوریا نہیں تھی میری پھوپی کی کمر نہیں دھکی ہوئی تھی بس اداداروں سغرہ نے جیسے ہی یہ کہا جناب زینب نے کہا کہ اگر میں تیری پھوپی نہیں ہوں تو تو میری بھتیجی سغرہ نہیں ہے اداداروں سغرہ کہتی ہے کہ یہ آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کی بھتیجی سغرہ نہیں ہوں اداداروں جناب زینب کہتی ہے کہ جب میں اپنی بھتیجی کو چھوکے گئی تھی تو اس کے بال سفیر نہیں تھے وہ عساکہ سہارہ لے کے نہیں چلتی تھی بس سغرہ نے سینے پہ ہاتھ بارا ارے بشیر نے جیسے ہی اعلان کیا اکبر مارے گئے قاسم مارے گئے عباد مارے گئے میری کمر جھکی گئی اداداروں زینب نے سغرہ کو کلیجے سے لگا لیا اے بیٹی سغرہ تیرہ سن کے یہ عالم ہے ارے میرے سامنے اکبر کی لا چاہی قاسم کی لا چاہی اونو محمد کی لا چاہی بس اداداروں ام البنین قریب پہنچ چکی تھی بس آخری جملہ اور بجیس تمام اداداروں بس ام البنین قریب پہنچ چکی تھی زینب کا بازو تھاما اور کہا زینب تم نے کیا کہا تمہارے سر سے چادر اٹھر گئی خیموں میں آگ لگا دی گئی بس اداداروں زینب نے ماں کو دیکھا ماں سے لپڑ گئی اے ام ماں ہم لوٹ گئے ہمارے سروں سے چادریں چھین لی گئی بس اداداروں ام البنین نے زینب کا بازو چھو گا نجاب کا رکھ کیا یا علی سنے ہے اسی دن کے لیے عباد کو پالا تھا میں عباد کا دودھ نہ بچوں گی زینب نے سنا ماں سے لی پڑ گئی اے ام ماں کیا غضب کر رہی ہو میرا غازی فراد کے کنارے بادو کٹائے سورا یا سکینہ یا باد موسیقی سیدہ کے لار کا چلم منانے آئی ہے 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 جھوٹ کے قید بلا سے قیدی رنج و علم دامانے دل میں سمیتے تربلا والوں کا غم سیدہ کے لار کا چلم منانے آئی ہے سیدہ کے لار کا چلم منانے آئی ہے اُٹھو اے آنو محمد قاسم اکبر اُٹھو چھوڑ کر اپنی لہے کو اے علی عصی بھائی اُٹھو اے زخم دل اپنا تمہیں زینب دکھانے آئی ہے سیدہ کے لار کا چلم منانے آئی ہے سیدہ کے لار کا چلم منانے آئی ہے ایک غیرہ دار بھائی کی رگے حساس کو سیدہ کے لار کا چلم منانے آئی ہے 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 کے لار کا چلم منانے آئی ہے سیدہ کے لار کا چلم منانے آئی ہے سیدہ کے لار کا چلم منانے آئی ہے موسیقی 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 اتنے بارے غرب اٹھائے کربلا سے شام تا تیرے جازہ نہ گلائے کربلا سے شام تا تیرے کیا عابل نے کیسے خارداروں کا سفر تیرے کیا عابل نے کیسے خارداروں کا سفر کیا قبر کیسے وہ آئے کربلا سے شام تا میرے جازہ نہ گلائے کربلا سے شام تا شیدت شوہ دے آتش سے خوشکتی جن کی زبا خوشکتی جن کی زبا کربلا سے شام تا تیرے جازہ نہ گلائے کربلا سے شام تا موں کو بالوں سے چھکائے سربا رہنا بیویا موں کو بالوں سے چھکائے سربا رہنا بیویا کربلا سے شام تا تیرے جازہ نہ گلائے کربلا سے شام تا پوچھے دینہ سے کتنی گود کھانے ہو گئے پوچھے دینہ سے کتنی گود کھانے ہو گئے پوچھے دینہ سے کتنی گود کھانے ہو گئے مجھے دینہ سے کتنی گود کھانے ہو گئے کتنے پانچے ساتھ رہے کربلا سے شام تا تیرے جازہ نہ گلائے کربلا سے شام تا مر گئی آنکھ سکینہ قید کھانے میں کمر مر گئی آنکھ سکینہ قید کھانے مر گئی آنکھ سکینہ مر گئی آنکھ سکینہ مر گئی آنکھ سکینہ حضرات 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 مر گئی آنکھ سکینہ پیش کرنے جا رہا ہوں جنابِ سکینہ اپنی پھوپی سے بیان کر رہی ہیں کربلا سے شام تک جو مصیبتیں اٹھائے انہوں نے چار سال کی بچی اس نے ابھی تک یہی دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی مرتا ہے تو لوگ تسلی دینے آتے ہیں لیکن اللہ رہِ ظلم کی انتہا کہ بلکل اس کے برقس کربلا میں دیکھا گیا ایک ایک مسئلے پہ خاص توجہ کو طالب ہوں حضرات بس یہ ذہن میں رہے اپنے آپ کو کربلا لے جائیے کہ ایک چار سال کی بچی اپنی پھوپی سے کس طرح کہے گی کس طرح بیان کرے گی کس طرح ضروردادِ غم بیان کرے گی سماعت کریں حضرات حسین سماعت کریں حضرات حسین موسیقی موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی رنگ بدلتے وقت کے توفہ ہاں 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 رنگ بدلتے وقت کے توفہ خیچ کے ہم کو لائے کہاں ہر منزل ہر موڑ پہ ٹھو کر کھاتے ہوئے ہم آئے کہاں باپ کا سایاں سل سے اٹھا تو چین سے جینے پائے کہاں کہتی تھی زیناب سے سکینہ ہر لائے گئے ہم ہائے کہاں روز قیامت اٹھتی ہے ارے روکنے والا کوئی نہیں تکنے والا کوئی نہیں کیسے انسان ہے کیسا پردیس ہے کیسے انسان ہے کیسا پردیس ہے بے کسوں پر ترس کوئی کھاتا نہیں بے کسوں پر کھاتا نہیں کیسے انسان ہے ایک ایک مسئلے پہ خاص کوئی جو طالب ہوں سمات کریں حضرات جناب سکینہ بے کسوں پہ ترس کوئی کھاتا نہیں کیسے انسان ہے کیسا پردیس ہے بے کسوں پہ ترس کوئی کھاتا نہیں کیسے انسان ہے کیسا پردیس ہے بے کسوں پہ ترس کوئی کھاتا نہیں کیسے انسان ہے کیسا پردیس ہے بے کسوں پہ ترس کوئی کھاتا نہیں کیسے انسان ہے کیسا پردیس ہے حال دل بھی کوئی سنے والا نہیں کیسے انسان ہے کیسا پردیس ہے بے کسوں پہ ترس کوئی کھاتا نہیں ایک بچی اپنی بچی لے بیان کریں سمجھ کریں کیسا پردیس ہے خیمے لوٹے گئے گھر جلایا گیا بہتے پانی پہ پہرا بٹھایا گیا جن کو مہمہ بنا کر بلایا گیا ان کی لاشوں سے مقتر سجایا گیا ظلم پر ظلم کر کے دکھایا گیا ظلم پر ظلم کر کے دکھایا گیا روہِ غربات میں ہم کو رولایا گیا روہِ غربات میں ہم کو رولایا گیا اے پھو پی جا سمجھ میں یہ آیا نہیں کیسے انسان ہے کیسا پردیس ہے بے قصوں پر ترس کوئی باتا نہیں کیسے انسان ہے کیسا پردیس ہے میرے اکبر کو بچھ لگائی گئی مصطفیٰ کی نشانی مٹھائی گئی کم سنی تیر کی زد پہلائی گئی پیاس بے شیر کیوں بجھائی گئی تیغ جن کے گلے پر چلائی گئی تیغ جن کے گلے پر چلائی گئی خاک میں جن کی صورت ملائی گئی خاک میں جن کی صورت ملائی گئی دفن ان کو کوئی کرنے آیا نہیں کیسے انسان ہے کیسا پردیس ہے بے قصوں پر ترس کوئی کھاتا نہیں کیسے انسان ہے کیسا پردیس ہے سمر ہم کو تمانچے لگاتا رہا والیاں چھین کر مسکراتا رہا کوئی پیاسوں کو آنکھیں دکھاتا رہا تابیانوں سے کوئی ڈراتا رہا زور توفانِ غم کا بڑھاتا رہا جو بھی آتا رہا جو بھی آتا رہا رحم کھاتے کسی کو بھی دیکھا نہیں کیسے انسان ہے کیسا پردیس ہے لیکن جوں پر ترس کوئی کھاتا نہیں کیسے انسان ہے سمات کرے ہیں ادراد بنتیش کر رہا ہوں کیسا پردیس ہے نا توا کو بھی قیدی بنایا گیا توپ گردنے میں اُس کی پینھایا گیا سلسلہ ظلم قائم بڑھایا گیا خارداروں پہ اُس کو چلایا گیا زخم پر زخم جس کو لگایا گیا زخم پر زخم جس کو لگایا گیا ہر قدم پر زخم جس کو لگایا گیا ہر قدم پر زخم جس کو لگایا گیا ہاں اُس کی امداد کو کو یا یا نہیں کیسے انسان ہے کیسا پردیس ہے بے قدم پر زخم جس کو لگایا گیا بہت اور اے خاص لے بنتیش کر رہا ہوں پر بھی پہرے بٹھائے گئے بے قسی کے یہ دن بھی دکھائے گئے بے ردادر بدر ہم پھرائے گئے بے ردادر بدر ہم پھرائے گئے سر کھلے شہر کوپا ملائے گئے سر کھلے شہر کوپا ملائے گئے ہاں اور بچانے کوئی گھر سے نکلا نہیں کیسے انسان ہے کیسا پردیس ہے بے قدم پھرائے گئے درس کوئی کھاتا نہیں کیسے انسان ہے کیسا پردیس ہے روز آشور لوٹا گیا ہے ہمیں بے سہارا بنایا گیا ہے ہمیں ایک راسی میں جکڑا گیا ہے ہمیں ہر قدم پر ستایا گیا ہے ہمیں توق غربات میں ہم کو پنایا گیا توق غربات میں ہم کو پنایا گیا توق غربات میں ہم کو پنایا گیا ایسی باسی میں ہم کو حیلایا گیا ایسی باسی میں ہم کو پنایا گیا ہے ہاں کوئی دو گھوٹ پانی بھی دیتا نہیں کیسے انسان ہے کیسا پردیس ہے یہ آخری بان ہے سمات کریں حضرات تصور شاہ سمات کریں حضرات کیسے انسان ہے کیسا پردیس ہے اپنے بابا پے آسو بہاتی رہی اپنے اموں کو ہر دم بلاتی رہی یاد سب کو وطن کی دلاتی رہی غم میں صغرا کے خود کو رولاتی رہی بارتشنا دہانی اٹھاتی رہی بارتشنا دہانی اٹھاتی رہی بس سکینہ یہی کہے سجاتی رہی بس سکینہ یہی کہے سجاتی رہی سمات کریں حضرات تصور شاہ سمات کریں خیریت لینے بھی کوئی آیا نہیں کیسے انسان ہے کیسا پردیس ہے مقتے کا باعت پیش کرو سمات کریں حضرات جناب سکینہ کیا بیان کریں یہ اپنی بھٹی سے یہ آخری مقتے پیش کرو سمات کریں حضرات سمات کریں حضرات سمات کریں حضرات کیسے انسان ہے کیسا پردیس ہے چھے مہینے کے اسگل کماتم کریں روئے قاسم پہ اکبر کماتم کریں تشنگی کے سمندل کماتم کریں کربالا کے بہتر کماتم کریں اپنے اجڑے ہوئے گھر کماتم کریں بیٹی سرول کی سرول کماتم کریں بیٹی سرول کی سرول کماتم کریں حاضرات شامیوں کو قمر یہ گوارا نہیں کیسے انسان ہے کیسا پردیس ہے لے کسوں پر ترس کوئی گھاتا نہیں کیسے انسان ہے کیسا پردیس ہے کیسا پس پردیس ہے سپر پیدا کیسا پیدا کیسا پردیس ہے کیسا پردیس ہے کیسا پردیس ہے کیسا پکس شافتเลย موسیقی 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 حسین حسین بس یا حسین حسین کہتے رہو حسین حسین کہتے رہو حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کہتے رہو حسین کہتے رہو حسین کہتے رہو حسین حسین کہتے رہو حسین کہتے رہو حسین کہتے رہو حسین کہتے رہو حسین موسیقی کرو مدد علی کرو مدد علی کرو مدد علی حضو باپ پہ ہے علی حضو باپ پہ ہے علی علی مولا علی علی مولا علی علی یا علی کرو مدد علی کرو مدد علی کرو مدد علی کرو مدد علی حضو باپ پہ ہے علی حضو باپ پہ ہے علی حضو باپ پہ ہے علی یا علی مولا علی یا علی مولا علی یا علی مولا علی موسیقی 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 مجھ سے رخصد ہو رہے ہو اے میرے مولا حسین الویدہ اے بے قسو مظلوم سرول الویدہ جا کے کہنا قاسمو عباس و اکبر کو سلام عابد بیمار کو اے اون جعفر کو سلام الویدہ اے دین پیغام بر کے رہ بر الویدہ ہو گئی ویران گودی مانگ بھی اجڑی تیری ایک سہارا تھی سکینہ قید میں وہ مر گئی اے روباب خاستان بانو مجھ تیر الویدہ چھت گئی مشکے سکینہ ہائے پانی بے گیا رہ گئی پیاسی سکینہ تیرا وعدہ رہ گیا الویدہ اے غازی آبا سے دلاوے الویدہ میرے امو میرے بابا بابا لیمار کو سکینہ کر بلا سے شام تاک ہر زلم کو سہتی رہی الویدہ پیاسی سکینہ شہ کی دکتر الویدہ مقتصمات فرمائیں گے کیلی جیئے مولا میرے سارے مسافر کا سلام غمزدہ بیمار کا یہ اپنے باقے کا سلام اے حسین ابن علیؐ تے پیمبر الویدہ الویدہ اسلام کو ہماری انجمن کے صاحبِ بیعات صاحبِ حفاظ علیؐ صاحب پاتے تھے ان کے بعد سے میں پڑھتا ہوں حسین بے کسو مظلوم و بے وطن کو سلام غریب تشنہ و بے یار و بے وطن کو سلام 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 الویدہ زہرہ کے ماہ پاروں کو سلام کرب و بلا کی زمین کے تاروں کو سلام تیری غریبی پیشے کی ماں جائی رتن گلے میں کھلے تر بطول کی جائی موسیقی